محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ظہورِ خجتِ خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلنے والی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولی وحافظا وقاعدا وناثر ودلیلا وعائنا حتی تسکنہو ورزقاتا ونو اعوذ باللہ یا رب محمد وعالی محمد وعجل فرجا لی محمد ربی صلی اللہ محمد وعالی محمد دعا ہے چودہ در خالق و ملک اللہ تُسَطْمَا مُمِنِين مُمِنَات دَ اِسْتَاق ذِكْرِ اسْتُرَائِ اپنی بارگاچ کبولو منظور فرمائے بڑی قیمتی دعا دور نزدیک دے شریف صداد غری صداد واسطے تو فتن زدارہ ماستے دعا مگدہ میرا مالک مرن تو پہلے حر ازادار نو جاگیر علی اکبر دی زواری نصیب فرمائے عالی محمد عزت وعظمت دواستہ میرا مالک پوری دنیا جو کوئی مومن مومنہ بیمار ہے بیمار کربلا دی عزت دواستہ شفائے کامل آجلاتہ فرمائے بے اولاد مومنین مومنات نو نواب ابن نواب امام علی مقام دے چیم مہینے دے باب الحوائش شہزاد علی اسکر وادشاہ دے جھولے دست کا اولاد نرین آتا فرما بلند آباز نالا مین اکسو میرا مالک انا مجلسان دے حقیقی بانی حقیقی باری سے ولایت علی علی علیہ السلام حقیقی باری سے خون حسین علیہ السلام ساڑھے بارے میں مولاد زہور جلد جلد فرما تمام دعا مدی مستجابی باستے سونی تو بھولا سلواز سارے صاحب پر دیگر زبانان موتر کرو تو میں نوکری پاک دا آغاز کر دے موسیقی باری اللہ دی وسی کائنات اچ ہشکسمت ترین و بند ہے جدی دھڑکندہ نا حسین بندہ جیندہ ہوئے دل لچھ حسین نا ہوئے تو مویا نالو بھی بھیڑے تجڑا بظاہر سا جن دے مک جامن ساہی فرما رہے ہیں جڑا ساڑی محبت اس دنیا تو ٹریا ہے وہ مریا نہیں شہید ہوئے تجڑا زندہ ہوں گے حسین زندہ دلان دا مکین ہے شاید جو میرا طبیعت ہے ہی میں وہ پڑھ دا لیکن ماتمی جوانے جو میں حکم کیتا ہے انہوں سے حکم دیتا ہے میلے چاہے میں مجلس پڑھ دا شیعہ نہیں سننی شاعریں لیاقت نبینا حسین نہیں سننی ٹرلا نا وہ دیا سترہ پڑھیں لگا پھر رپیٹ پہ کرنا شیعہ نہیں حسین نہیں سننی شاعریں ماشاءاللہ اتھریش ہے اس سترہ لکھیں لگے نواد ہے جتوں تک سی اپڈیڈ نبی سر بھائی جو میں سوڑا سنن دے پھر میں ایک لمحاویز آیا نہیں کیتا تو نوکری دسیں آغاز کر دیتا ہے اچھ شیعہ دیا نہیں دو جو پاسے چلیے شیعہ دے روز شیعہ دیاں گلنا سنن دیں شیعہ جو پڑھی یہ تے شیعہ بول دیں آو دسہ حسین بادشاہ دی خیرات کتا کتا تقسیم پہ ہوں گا جتوں تہیں خدا دی خدائی ہے اتھو تک میرے نبی دی رسالت ہے جتوں تک رسول خدا دی پاک رسالت ہے اتھو تک کل ایمان دی ولایت ہے جتوں جتوں تک ولای علی ہے اتھو اتھو تک اکبر دے باب دی کریمی کا ہے ستر دلت فلینہ جلا تری جی باری رپیٹ کر رہے ہیں شیعہ نہیں سننی شاعر ہے لیاقت نبی نہ اور لکھتا ہے جتوں تک سی اپڑے نبی سرور بینا علی دے کسے نو سوں کوئی نہیں دعا فرمانا نہ پہلی دفعہ دوسی مجلس سن دے پہ ہوتے نہ میں پہلی دفعہ پڑھ دا گل سمجھ آوے لطف آوے تے پھر اتنا بولنے جتنا ستر دا ہاتھ رڑی وہ لکھتا ہے جتوں تک سی اپڑے نبی سرور اوپر دے دے اندروں ہاتھ آیا ادھے بینا علی دے کسے نو سوں کوئی نہیں ادھے دوے رب دا ہینڈ چراغ ایسا صدا چانننی چانننے دھوں کوئی نہیں اگے ونڈ وے کھنی لیاقت دی ادھے صدا چانننی چاننے دھوں کوئی نہیں ادھے متے سمجھے میں ڈنڈی مار کے لگ جا ماں ادھے اتھے ملنے نی سو دے نی تان دے اتھے ملنے نی سو دے نی تان دے اتھے میں کوئی نہیں اتھے تو کوئی نہیں ادھے جڑے مو تے ولادہ نور نہ ہووے فٹے مو تے ہے پر مو کوئی نہیں جڑے مو تے ولادہ نور نہ ہووے فٹے مو تے ہے پر مو کوئی نہیں لدو ستنا اور پڑھا تو میں پہلی ستر امانت کلام دے رنگی تو اڈھے ہوا لگا شاعر کاغذ کلم چاہے سامنے نباب کربلا دا پاک روزہ دو ستنا لکھیا میرے حصے دیاں نا ترے شابان دیاں جڑی مولا دے جشنا دیاں ڈیوٹیاں پاکان دے ممبر دیاں اس باک نگریج کھلوتاں میرے حصے دیاں جشن دیاں ڈیوٹیاں دو ستنا دے ہو گئی ہیں لیکن وہ پھر جمیں حکمان ازاداران دے ماتمیاں دے کسائد دے میں تعمیل کی تھی لیکن دو ستنا دا تھوڑا جا عشق دے ترازو دے وزن کرنا شاعر پہ لکھ دے سامنے اکبر دے پاک بابی دا روزا تے شاعر کاغذ کا لنچا کے لکھ دا بے اور لکھ دے کیا کچھ نہیں لفظیں نہیں تے فوکس رکھنا اور لکھ دے کیا کچھ نہیں تیرے در پہ حسین ابن علی ایک لفظیں نہیں ہے جو تیرے در پہ نہیں ہے یہ نواز بندہ جنہیں حادثہ ہے جوانی سلام ہوگا حسین ابن علی حسین ابن علی ایک لفظیں نہیں ہے جو تیرے در پہ کسیدہ مولادا ذکر کلدہ جاری ہے مجلس کلدی جاری ہے سونا اتمام سونا بند نہ لے سونا سونا نہ لے میں تھوڑا جا تو آنو ایک وکھرا جا رنگ سونا لگا اس کسیدہ چھ اس علم دی عزت دی قسم ایک چیز تو ساں نوٹس کرنی ہے اس کسیدہ چھ ویکھنے حقیقت کتنی میں پریزنٹ پڑھن لگا پاسٹ نہیں پڑھن لگا پریزنٹ پڑھن لگا موجودہ گل پڑھن لگا میرے اس کسیدہ دا عنوان ہے ساں نوٹس کرنی ہے ویکھ دن حیثیت نا توڑی نسل آباز عدب دے خریدارو مالک توڑی نسل آنچ اے عشق و معرفت ریاکاری تو پاک محبت آل محمد دی قائم رکھ میں گل توڑے سامنے کھول دیتی میرے اس کلام دا عنوان ہے ساں نوٹس کرنی ہے نیت ویکھ دن حیثیت نا ہونہ ساں دوام اللہ میں پڑھا نہ لیا تو اسے سننے نہ لیا ساں دوام اللہ اس گل نو لے کے گٹرنے چا پھر ویکھنیا منو پڑھ کے کیسی خیرات مل دی تو انو سنن کے کیسی مل دی اتھے دود دود د پانی نا پانی اتھے تے نگت سو دائی گھل ہے کھڑی پہلی سطر پڑھنا پھر ویکھنا جناب دی جو طلب ہوئی میں قصیدے میرے کو ہر رنگ دین سرائکی بن پنجابی بن اردن جیسی طلب ہوئی میں گھل کھولا اس سطر دی پہلی گھل ہے حسین دیکھتے ہیں جنہوں اس گل دی سمجھ آگئی نا ساری زندگی لطف پہ آلوے لطف ختم نہیں ہونے حسین دیکھتے ہیں کوئی پڑھدہ کی میں کوئی سندہ کی میں کوئی میرے ذکر چاندہ کی میں کوئی جاندہ کی میں سب کچھ حسین دیکھتے ہیں اور بیکھنے کے کیوں حسین دیکھتے ہیں 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 کیا کیا دیکھتے ہیں ایک کجھ میں دسنا حسین دیکھتے ہیں کیا ایک گل کھولے لگا لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں پھر دیکھتے کیا ہے لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں خلوش قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں واہ حسین واہ حسین واہ حسین اوہ خیر خلوش قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں میں گل کرنے لگا آندھے سال تہینو تولنا زرہ ہر ماتمی دی آواز بڑھن کے میں گھر کو چھوڑ کے مجلس میں جب بھی آتا ہوں میں گھر کو چھوڑ کے مجلس میں جب بھی آتا ہوں مجھے یقین ہے میرا گھر ہر ماتمی دی آواز بڑھن کے گھر کو چھوڑ کے مجلس میں جب بھی آتا ہوں جدے ہاتھ دا مالک ہو سایا نے اے اس کے اے اس کے جی لکھے لکھے جوانی سلابت نہ نو کر نو کر جنت تو سوڑا ماہو لے چھوڑ جوانی سلابت توڑی کھا توڑی کھا اللہ توڑیاں کھا شکریہ اب پکھا بند کرو اللہ اللہ حلوس قلب کے اندر حسین مجھے یقین ہے میرا گھر حسین مجھے یقین ہے میرا گھر حسین حلوس قلب کے اندر حسین دوسرے بولنے لباس اور نہ پیکر حسین مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دوجہ شیر پڑھ دا پیاں حلوس قلب کے اندر حسین دیکھتے لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے نوابِ کربلا دا مختصر جا خطبہ پڑھا لگا بظاہر مختصر جا لیکن سب تو وڈا خطبہ بظارِ شامچ حسین بات شا خطبہ دیتا ہے اور میں گھر ساری کھولنا تھے پھر شیر دا لطفنا سے خلو اس قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں اکبر دا بابا خطاب کر کے فرمارین میں چھوڑے آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں سمجھ آئی تا چوپریا منورمان لگے تھا میں چھوڑے آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں سنا کی نوک پہ جاکے حسین دیکھتے ہیں حسین دیکھتے ہیں واہ حسین واہ حسین شلح حضر یہ حسین تھے محسین شلح حضر بھی خلی نالو حسین ہے لباس اور نہ بیٹھتے ہیں حسین کی نوک پہ جاکے ہیں حسین دیکھتے ہیں ہے لباس اور نہ بیٹھتے ہیں شیئر سننا جنادے گھران تیل میں اب باس نہ سا دے ہے کسی ہے یزید میں ہمت ملائے ہم سے نظر ہے کسی یزید میں ہمت ملائے ہم سے نظر کھڑا ہے غازی جا پہ حسین دیکھتے ہیں حسین ہمت چاکے لمدی شبی بنو حیدری تھوڑے سنن دی کیا مکھڑے دی مسکراہت دس دی فضائل کتنی کو محبت دے اور اس مسکراہت دا کائنات چھ مل لکھوی کسیدہ آئیتہ ہی تساں سننے اکثری چھ ممبر پاک نواب کربلات مرتجز ایک کمبینیشن تساں کسیدہ دا سننے امام حسین علیہ السلام تے میرے مولادی پاک سغاری آج میرا دل نے مہتوانو سناوا سرکار ابل فضل الاباس تے اشل آج میں علمال بادشاہ دا تے سرکار دی پاک سباری اشل دا مہیں کلام سننے ایک کسیدہ میرے شہید بھائی شید حیدر اس بھی شہید نے لکھا اس سیدہ ایک نظم لکھی انہوں میں کسیدہ کنورٹ کیتا پسندہ دعا فرمانا پہلی ستر تا ہی پتہ لگ جانے کہ میں کتنی اشعار سنانے جناب ایک سلوات پڑھو علمال بادشاہ دی پاک ستر پڑھئیے جناب شبیر ہے الحمد تو ونناس کا حملہ میں قدر دانا چاہ گیا شبیر ہے الحمد تو ونناس کا حملہ کسیدہ موضوع ہے سرکار ابل فضل لباس اور اشل شبیر ہے الحمد تو ونناس کا حملہ شبیر ہے الحمد تو ونناس کا حملہ حملہ شبیر ہے الحمد تو ونناس کا حملہ حملہ شبیر ہے حمد تو ونناس کا حملہ شبیر ہے الحمد تو ونناس کا حملہ کسیدہ میرا میرا موضوع ہے عباس کا حملہ پتھر کی نجس فوج پہ احساس کا حملہ تھوڑے بندیاں نو اس کا سیجد سمجھ جا ہوئے دی لیکن میں پڑھ نا دریاء کے کنارے پہ کھڑی پیاس کا حملہ دریاء پیاس کا حملہ دریاء جدہ تا گال پہنچ رہی یہ من نظر آ رہے دریاء کے کنارے پہ کھڑی پیاس کا حملہ تو حید کی ہر آس کی ہر آس کا حملہ اتنی میرے الفاظ میں توقیر و شرف ہو جب نظم پڑھوں سر پہ میرے شاہ نظم واہ حسین ہاتھ موتائی نہ ویجڑ بلند اس قصید دنال نیازمولا بڑی احتیاط نال تھوڑا سفر کرنا میرے لاؤ موضوع نو دا ہار دا میں پڑھ دا لیکن تو ساں زیادہ تر سنے موسائے بیچ میں تو انوے دا پسے منظر سنانا غازی شہنشاہ اتھے ہیں جتھے نواب کربلا تشریف فرمان علمال بادشاہ اجازت کی میں منگی غازی شہنشاہ قبر دے بابے دے قدمہ دا بوسا لیا عدب دے حجوڑ کے عرش کیتی مولا اگر حکم کرو نوکر کوئی گل کرنی چاندے حسین بادشاہ فرمایا عباس منویک میں حسینہ جیڑی دلی چاہیے زبانی کر علمال بادشاہ عدب دے حجوڑ کے فرمارن دل ہے کہ میں اب پیاس کی میراج پہ جاؤ دل ہے کہ میں اب پیاس کی میراج پہ جاؤ دل ہے کہ میں اب پیاس کی میراج پہ جاؤ یا پردہ وحدت کو تیرے خیمے میں لاؤ یا پردہ وحدت کو تیرے خیمے میں لاؤ یا پردہ وحدت کو تیرے خیمے میں لاؤ نو لاک کو مولا تیرے قدموں پہ جھکاو کسی دے دے خریدار مولا تیرے قدموں پہ جھکاو میں کس کی دعا ہوں یہ زمانے کو بتاؤ جیان کو معلوم قرآن ابھی ہے سپیان کو بتلاوں کہ امران ابھی ہے ہونے بولے ابھی لو ہونے بولے ہو جتے توڑا حق بن رہے اچھا کہ لو لو حیداری واہ حسین خیر ہو گئے خیر ہو جی 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 جن کروں گا ایسے کہ حلتن مچار دوں جن کروں گا ایسے کہ حلتن مچار دوں مولا مجھ کو تیری اجادت کی ضرورت ہے جنو لاک کلش کر تو میں لاؤ تو سے مار ایلی 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 اے توڑا عشق ویغ کے نا منو ان پتا پہ لگ دا میں گل توڑ چاڑ نی انو تسی جڑ گئے توڑا گل اتھے تسی ٹچ کر گئے اجازت ملی یا کوئی نہ نہیں نہ ملی اور ویکھنا کائنات دے کریم اپنے جلالیاں لے بھرادے جڑا تیور ویکھے نا غصوے علی چیرے دے حسین بادشاہ مسکرارین بھرادے پاسے سجاہت ودا کے اکبر دا بابا فضل دے بابے دے پاسے محاکبوں کے فرمارین اے جرت کرار کے مظہر ادھر آؤ اے جرت کرار شکریہ شکریہ کچھ گلہ انہین دعا باس تے داد علی پڑھا تے اگلا پڑھ سکنا اے جرت کرار کے مظہر اے مذہب غیرت کے پیغمبر ادھر آؤ اے مذہب غیرت کے پیغمبر ادھر آؤ اے جس میں ملایت کے اٹھے سارے ادھر آؤ اے جس میں ملایت کے اٹھے سارے ادھر آؤ اے حیبت توحید کے محور ادھر آؤ تیرے لیے قاسم او اکبر کے لیے یہ تو جا ہمارے علیہ سگر کے لیے ہیں ممنون ہو گیا اسے بندے تھا جڑا اس گلتے بھولا ہے اور جڑی تو ساں ربائی پڑھی یوں میں شیر پڑھ لیا حق تے بندے نا جو غازی شہنچوں نے اجازت نہیں ملی تے اشل جڑی گل کی تھی غازی شہنچہ اشل دے کھولا ہے زین تے ہت رک کے علمالہ باچھا سواری دے پاسے ڈے کے فرمارے احباس یہ بولے اے میری نوری سواری بے شک ہے میری مرضی تجھے جان سے پیاری سردار تے نوکر کھڑ گئے غازی شہنچہ سجہات اشل دے زین تے دے دو آن دے نگاہ میدان دے پاسے دے علمالہ ہونہ شل نل گل کرن مرضی تجھے جانے سے پیاری یہ جتنے کھڑے ہیں یہ نمازی ہیں یہ کاری یہ جتنے کھڑے ہیں یہ نمازی ہیں یہ کاری سینوں میں مگر ان کے عداوت ہے ہماری کروادہ دمیدہ رکے گا نہ عڑے گا مولانے مجھے روک ہے اب تو ہلے گا غازی شہنچہ فرمایا مولانے مجھے روکا ہے اب تو ہی لڑے گا کروادہ تو میدان میں رکے گا نہ عڑے گا مولانے مجھے روکا ہے اب تو ہی لڑے گا اشل علماء لے دے قدمہ دبو سلے قدمہ تے ہتھ رکے قدمہ تے سم رکے مطھٹے کے پیاد آئے غازی کے قدم چوم کے کہنے لگا اشغل غازی کے قدم چوم کے اور جواب سننا ہسی پاگل نہیں جو جانورانوں سلام کریے غازی کے قدم چوم کے کہنے لگا اشغل جو آنکھ تیری سمت اٹھے گی سر کربل جو آنکھ تیری سمت اٹھے گی سر کربل جو آنکھ تیری سمت اٹھے گی سر کربل اس آنکھ میں ڈالوں گا میں حد موت کا کاجر اس آنکھ میں ڈالوں گا میں حد موت کا کاجر لاشوں کی میرے قدموں میں بن جائے گی دلدل میں تیری اجازت کا بس چکنے لگا ہوں نولاک کے سینوں پہ میں سوم رکھا ہوں میرا حد سرکاری عباس دے روزیتے میں سوی جنہا بلندے زندہ بات زندہ بات میں یارے سمایت بلندہ لے بابا 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 یا باس یا باس یا باس یا باس نارے ایک شرار شکریہ اللہ حکم سرکار من کے اشل میدان اچھا ہے ایک لفظ جوز ہویا ہے شیرش شرارے شرارے آدم جڑیاں چنگاریاں ہونی ہیں گھوڑا جہاں پتھریلی زمین تے پہر رکھے نہ سوم رکھے تھے جو جڑی چنگاری نکل دی اوکو آدم شرارے اور وہ ایک نہ شرارہ کے ڈسون آیا جی شیرش اشل میدان چاہے ہویا کیا ہے اچھا ہے اچھا ہے جو ڈسونl کے سوم سے یہ شرارے او چنگاریاں کجے ویندیاں افلاک پہ جاتے ہی وہ بنتے تھے ستارے اونو بھی جڑا نہ بندہ بولے آمن ورمان لگے دا بھائی افلاک پہ جاتے ہی وہ بنتے تھے ستارے اور آنکھ میں روشن تھے جلالت کے جو دھارے اور آنکھ میں روشن تھے جلالت کے جو دھارے ان دھاروں نے شبیر کے دشمن کئی مارے کربل کا مور ان سوچوں میں کھڑا نو لاکھ کو آباس کا حش علیبت ورسی چوہے ہاتھ چمہاں ورسی چوہے ہاتھ چمہاں گے سبیر تاڑی خیر تاڑی نسلہ دیکھیں ایک سلکتے سلوات پڑھو آقا عباس دیکھا 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 تاڑی نسلہ دیکھا میرے دل لے تو آنمہ حسین بادشاہ دے چھیاں مہینے آدھے بابل ہوائی دا خطبہ ہی سنواتا ایک شیئر سنواتا دست شبیر کو سمجھ ممبر علی اصغر یہ کہنے آیا ہے جو ہے دریا تمہارے قبضے میں میرے قدموں میں رہنے آیا ہے دست شبیر کو سمجھ ممبر علی اصغر یہ کہنے آیا ہے نو لکھ دی اکھی چیک پاکے حسین بادشاہ دا چھیاں مہینے دا بابل ہوائی دست شبیر کو سمجھ ممبر علی اصغر یہ کہنے آیا ہے جو ہے دریا تمہارے قبضے میں میرے قدموں میں رہنے آیا ہے ایدو حرم اللہ کمینے تیر چکا ہے فضیلت پڑا لگا شہدادہ مسکرائے ایک کمینہ تیر کمان تھلے کر کے آئے حسین دا بیٹا بچے مودہ سمانوے کے روندن وڈے وڈے روندن تو چھیاں مہینے دا ہوکے مودہ سمانوے کے مسکرائے بابِ حسین دے ہتھو نمیمبر بنا کے دادِ علی دے لہجج بول کے چھیاں مہینے دا علی آواز بلند کر کے فرمارن میں کیوں مسکرائیا میری مسکان دیکھنے کے لیے آج میں راج والے اترے ہیں میری مسکان دیکھنے کے لیے آج میں راج والے اترے ہیں دیکھی جو ہے تجلی موسا نے میرے اجداد کے ہی جلوے ہیں میرے اجداد کے ہی جلوے ہیں تھام کر میری انگلیاں بن میں دن اللہ کا چین آیا ہے جس کو جا کے رسول ملتے ہیں وہ خدا مجھ سے ملنے آیا ہے واہ حسین واہ حسین واہ حسین جڑائی جہیں پچھے لہا جمالہ نال ٹڑتا نو کچھ لے کے دیماغ اس شیر واسطے اس شیر واسطے میں کلام شروع کیتے ہیں بغیرہ حسین نو لگتا نا دیتا اور ناکہ نوز بللہ لگتا ہے حسین کو جوان مک گین بچے نو ڈھال بنایا ہے جڑے بار بار کمینے لفظے بچے دھتا نا دیتا ہے چیاں مہینے دا شہزادہ باب حسین دے ہتھاں تے انگڑا ہی لئی ہے اور لفظے چھے مہینے سے نیچ رکھنے ہیں بغیرہ حسین بچے نو لے آئے بچے نو لے آئے حسین بچہ دا پتر دادے علی دے لہجر بول کے فرمارن تیری نظروں میں ہوں میں چھے ماں کا میں نے آدم کو بنتے دیکھا ہے ہونے تو آڈی مرضی ہے ہونے تو آڈی مرضی ہے اپنی جنہ دادے دی نہیں پچھ دی میں چھے مہینے دے پتر دی پیا پڑ دا حسین بچہ دا پتر نو لگتے پاسے دیکھے فرمارن تیری نظروں میں ہوں میں چھے ماں کا میں نے آدم کو بنتے دیکھا ہے تیری نظروں میں ہوں میں چھے ماں کا میں نے آدم کو بنتے دیکھا ہے میرے قدموں میں سب سمندر ہے دب دبہوں میں دھرتے دیکھا ہے شب کو سبحوں میں دھرتے دیکھا ہے ہاشمی سب ہی مرد میدا ہے چھوٹا ہے دریہ کہنے آیا ہے چھوٹا ہے دریئے کہنے آیا ہے اب کو سر بھی کھلد سے چل کر میری آنکھوں سے بہنے آیا ہے پاڑی خیر ہویا پاڑی محبت ہی چتنا پڑ گیا اک ادوین تیسلام اگے جوٹی ہے حسین شریف ہیت لٹیا گیا میں بڑا سوکھا جملہ آیا سوکھا سن گئے ہو تھوڑی دیر رہ گئی ہے پاک بطول دے وسط چمنت لٹ پڑ گیا جڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہو ذرا حچوں اللہ دھیر واری توانو زواری نصیب فرماوے جڑے نہیں جا سکے پہلے توڑے باستے دعا وہ تمہیں ڈکھ پڑنا علی جائیں توانو جاوی کھاوانا جتھے ستر قدم تے بھین بھرا دیا زربان گن دی نہیں تے بھرا انو آواز دے کیا دیئے تو نماز پان اب میں گن دی بیٹھے میڈی سین توانو بھرا دے نگری دی زیارت نصیب فرماوے اللہ توانو شام دا زوار گناوے او جائی وے کھو جتھے کائنادیاں وڈیاں پردے دار بے بے کے ٹردیاں بہیا دوہزار اٹھار اچ میں شاہیاں ترس فرمایا میں حسین دنان نے دی شک اللہ لے پتر دی جاگیر دی زیارت واشتے کیا اتھو جدوی زاکری مجدن شروع کی تھی زاکرین تو علماء تو بزرگان تو سن دے گئے جو ترہوے پیو پتر کٹھے ستے ہوئے اکبر دا بابا نانے دیاں شکل اللہ او شہزادہ جندہ ہونے کسیدہ سنی بیٹھے اتھو ہی میں سن دے گئے ترہوے پیو پترانیاں کبران کٹھیاں جڑا میں گیا نا کبر دے بابے دے پاک روزے تھے منو اس علم دی عزت دی کسو میں اکھیوے کھے جڑے زوار اتائید فرمے سو ہکو زریعی اتھو ایک سیدہ ہی سیال کوڑ دا میرے نال میں ان سوال کی تمہیں کہ یار جڑا ہی سنیں یہ سنیں ترہوے پیو پتر کٹھے اتھا ہکا زریعی او منو لے گئے ایک سید عالم دین کو عراقی ہے او سر بیچوں نو دسے آنے کے تو اڈے زاکیر عالم ٹھیک پڑ دیں ترہوے پیو پتر کٹھے ستے پین کبر ہکا میں بڑی قریب تو وین شروع کر دا پیا ترہوے پیو پتر کٹھے ستے کبر ہکے میں سمجھ نہیں آئی ترہ جنازے اومن کبرہ ترہ ہون دیا ہک بڑی ترہوے کیوں ہیں کیوں ہیں اس ترتیب دا سی بابا اسا کیا سجے پاسے او پترے جنو رات نو اٹھی کے نونو باری چمد آیا سجوں پاسے شہزاد علی اکبر میں کہا دوسرا پتر انہیں کہا کھب بے پاسے اتھے سینے تھے اوہ پترے جہاں آج جی ماما کو جھول لینا پتر آتا کر دے اے ڈائریکشن دے نیچ رکھنی ہے مالک پری زندگی دراز فرمائے سجے پاسے اٹھارہ سال برکیاں چپلنہ لاؤ کھب بے پاسے موڑے تھے چھیاں مہینے آدھ بابا گھوائے چھے انہیں تُساں ویکھ لے انہیں جڑے کربلا دے وچھ نوابے کربلا دی تلے جڑی اصلی قبر ادھے ظاہر ہو تُسی تائید فرمانا میں ویکھایاں حسین بادشاہ دی قبر سجے پاسے جھکی ہوئی انا قربان ہونا یہ تُساں پرانے ازادار ہو میں کھڑی نوی گل پہ کر دا اس پاسے جھکی ہوئیے جس پاسے نانے دیاں سکلانا بڑی کوشش کیتی ہے رب دینجین را جو قبردہ لیول کریے صبح لیول کرن رات پھر سجے پاسے جھکی ہوئیا پھر ایک بزرگ ایک شائران انہیں ایک بند لکھا انہیں لکھا دنیا سوچ سوچ کملی ہو ویسی جی میں پھر پڑھ دا اکبرد بابی دی قبر سجے پاسے جھکی ہوئیے اس پاسے جہندی داڑی دا حسین آشے کہا میں ایک ستر پڑھ کے بند پہ پڑھ دا اے علمی آباس دے میرا ہاتھ ہے ایمیں میں بزرگاں تو سنھیں اے سر تے قرآن چاہ کے تو ساتھ وقت مانی ہو نا دنیا پہ ہوئی دیئے میں سر تے قرآن چاہ کے پہ آدھا حسین دے علی اکبر دوں حسین بادشاہ دے علی اکبر دوں اٹھارہ سال دی زندگی چھ پہلی باری کوئی شاہ لگی ہے اٹھارہ سالہ جوال بھی نہیں ترٹا زندگی چھ پہلی باری کوئی شاہ لگی ہے بزرگ زاکر پڑھ دین قیامت کیوں نہ آوے آ کیوں نہ کربلا کمے آ علی اکبر نو پتہ ہی نہ آ جو کمینے میرے سینے چھ ماری کڑی شاہ عجرکم اللہ قبر جھکی ہوئی بس اتھا ہی میں وینڈ کر دا پہا تو آڑی اکھوا سا یہ یہ مکان ہو لی میں اسے دا قائلہ قبر کیوں جھکی ہوئی ہے او بان دیچ میں نو جواب ملے آ اجازتیں جو میں خیوے کھائی ہیں تو انہوں نے سنا وہاں پڑھ دا پیاں پیو پتران دی الفت دا رولیں رولیں پتہ نہیں کتھیں چھیکڑی مکان ہوگے پیو پتران دی الفت دا پیو پتران دی بیو پتران دی لیے ایسی مکان ہوگے پیو پتران دی لیے ایسی مکان ہوگے جو پتران دی آہی میں لگ رہا شاہ چمدہ بیٹھائے اجازتیں جو پتران دی جو پتران دی کون سمجھائی یا ماتنی مکربان ہوگا اگلی گلو کھی وطنوں تبے کے بے وطن رومانالوئی میں لگ دا شاہ چمدہ بیٹھائے حجا پتر جوان دا جڑا دا میڈے لان لے دیا شکل والا جی 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 جڑا ہونتے نرنہ میں بے کھایا ایمیں لگ دا شاہ چمدہ بیٹھائے حجا پتر جوان دا جی 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 پڑی آواز بہنے کے میں مولادی جانی نوحان اللہ کے ایک سوال کی تا ہے اللہ کرے سمجھا ہرادا ایمیں لگ دا شاہ چمدہ بیٹھائے حجا پتر جوان دا موڑا کے لیے گھل کرنا جی دیڑے چٹیاں داڑیاں لے شاہ لگا پتران دا کھا منا بیکھو موڑا کے لیے گھل کرنا جوان دا موڑا کے لیے گھل کرنا جوان دا چوان دا کھا منا بیکھو سنے اراز شاہ مدینہ رو رو کے پچھے تونتے پترانال آباد پہ آئے کے لگئی ماسو جیڑی آدی بابا تناسی لالے لبز جیڑی آدی بابا مہیا کیا سا پاکستان چوانے سنے اراز اے شاہ شاہ مدینہ ہر مات میدی تر پھر دو رو کے پچھے تونتے پترانال آباد پہ آئے کے لگئی ماسو آباد پہ آئے کے لگئی ماسو جیڑی آدی بابا لکھوری آدھا تونتے پترانال آباد پہ آئے کے لگئی ماسو آئے حسین آئے حسین آئے حسین ایک ڈوک ود پڑھا کھول گئے توڑے کچھی دا ایک سیداد آئے بڑا مولا دا مدہ کھانے سید انتظار نکوی انہ دا پڑھایا وین سید ابرار نکوی دا لکھایا بڑا دردہ لوینے جڑن دا سنے میں ممبر تھے پیا پڑھنا آخری ویلہ اندہ جہن دے کان نجائیں زخمی ہیں شام دے بلار ایک بھی رادہ دامن حلا کیا دیئے ساری زنگی کچھ نہیں منگیا اوکھا جو تھی گئے اللہ دینا تو ہکوار میں کو بابا ملا آئے ہو سہین اوہ دردہ لے دردہ لے آزازار منو پچھن دی لوڑنے پہی دھی آلا کتھے بیٹھے توڑی ہائے گواہی بن گئی آخری ویلہ پہلے جڑن دھی پیو نو ملے آ پیو دے سینے تے سمدھی آئی توڑی سونی ہائے دی کسم پہلی وارے پیو دا سار تا ملے سینہ نہیں نگا بھیرا سر چاہ کے آئے کہڑے سجیوں بوسے لے لی کہڑے کھبیوں بوسے لے لی مو چمکیا دیے آئے بابا میڈا پترہ مویا بابا آہ میڈا پیرہ مویا بابا دھیل اُل گئی ہے دھییاں پیوان ڈوک سوڑا دی آلا بس جنہ دے حصے دے وینہ انہوں دے وینہ آگے فضائل پاڑے بڑھنے دا پڑھائے دوکھا میں پردے دارا دے حصے دا پڑھنے لگا پہلے جڑے ہی پیو نو ملے آ سینے تے سمجھا بس ہی اگال سمجھے تے میں دا جواب وینڈ پڑھے پہلی بارے بابے دا سینہ نظر نہیں آیا بھیرا سر چاہ کے کھڑا آیا ہے تے بھیرا دا دامن حلا کے جڑا چونس سالان دی دوکھ پیو کو سونے دیا میں بڑڑی تھی گئی آیا بابے کو نسے جی جوانی مانے میں لکھ پر یادا تیری بہنہ تیرے سیرے لے کر رنی اکبر دی دردہ ماری بہن روکے پیادی راکے سر مڈ سینے تے دکھ پیو کو سونے دیا میں بڑڑی تھی گئی آیا بابے کو نسے جیڑے ہونے دا سونے دو پہو اللہ جانے اگلا وینڈ کی میں برداز کرے سو جیڑے اکبر دے حلکے دے ماتمیوں میں اکبر دی اجڑی بہنڈ دا ڈپ پڑن لگا جی بابا ملک پر ہی پڑ دا تاڑی چٹی دی داڑی دی کس مڈ روکے پیادیے رکھ سر مڈ سینے تے دکھ پیو کو سونے دیا میں بڑڑی تھی گئی آیا بابے کو نسے حوصلہ کرو تیگلا وینڈ کرا ازادہ رو پیو دے زکمی لب چمکیا دیے بابا میں اجڑ گئی آیا پیو دیاں اکھی وسیاں روکیا دے دردان دی ماری دھی کی میں پہی نب دیئی رنیے حسین باچھا دی اجڑی دھی پیو دے زکمی لبت بو سلے کے روکے پیادیے بابا تیڑے کاتلانے میں کوئی اتنا مارا ہے میں ڈھی دید بھی مک گئی ہے ہر پاسے اندھارا روکیا دیے بابا تیڑی بنا اکبر جی جی لکھ پر یادا رنیے تے پیو دے زکمی لبات بو سلے کے روکیا دیے بابا تیڑے کاتلانے میں کوئی اتنا مارا ہے میں ڈھی دید بھی مک گئی ہے ہر پاسے اندھارا ہے جتنے ہلکے دیمات میوں سر چاہتے دیکھے روکے پیادیے جی میں اکبر گولا ہے روکیا دیے بابا پتر دی لاشتے اوکھا روکے پیادیے جی میں اکبر گولا ہے جی میں لکھ پر ہی پڑھنا روکے پیادیے جی میں اکبر گولا ہے سجاد گولیں دی زندان چی کئی واری میں جھنے جھنویں دی روپے ہو میں بیدہ پیان چھوٹے بچے ہنیوان نال پہ رون دن اے بیگویں گناہ ماں دیں خونہ دے اثر ہے اے تاثیر بیگوناہ خون دی اجدار حسین بادشاہ دا جتنے ضعیب بزرگ بیٹھی ہو اللہ تواڑے سائے سلامت رکھے اکبر دے بابے دیاں کھینہ یاں کئی سامن دے میڈے رکھ سارے تے دادی وانگو میں بھی دور دیاں سہارے روکیاں دیے باباو سہابی دہ دربا آئے حسین سارے شامل ہو وہ سارے شامل ہو وہ جیڑے دھییاں دے پیکے ویٹھے ہو تو اڈینال اگلا وین میں تو اڈینال گل کرنے لگا غریب تو غریب پیووے دھیدہ دکھا چیرہ نہیں ویک سگدہ غریب تو غریب پیووے دھیدہ دور ضرور پھویندہ ازادارو مدت دے بات پیوو تے دھیم ملے لے دھی پیون رکھ سناؤنے شروع کی تن اکبر دے بابے دی رات ودی اکھانچو روکے پیادے میں ڈی دھی میں تھے نازا نال پھوائے آئے اللہ دے نا تے دسا تڑے کنان دے دور کیوں گے کن زخمی کیوں نے رو روکے پییاں دیے دور شمر لگے بابا جیوے ہل لا جا سا سنگ دی کھوڑے حشر دنی دوڑی میں دور لا پاسنگے کھوڑے حشر دنی روکے آ دیے بابا کنڈے بان رے تیڑے قاتل زلاب موسیقی 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 موسیقی